ہم تو ہنا جائر کھا کے مر جائیں گے ہماری یہ جو سرکار بدل گی تو ہمیں تو ہنا ہماری لہش ملے گی شیم ہاؤس پہ میں آج یہ بول رہا ہوں اپنی آتما سے بول رہا ہوں روتا ہوا کہہ رہا ہوں میں اتنے پریشان ہوتے ہوئے اور دھکے کھا رہے ہیں لوگ جان سے جنہوں نے وردی بھی نہیں پہنے ہوتے ہیں دائیں بھائی کا نہیں پتا ہے وہ لوگ ڈوٹیا کر رہے ہیں مطلب بھائی دیکھو نوکری چلی گئی ان کی ہومگارڈ میں نوکری کرتے تھے صحیح باتہ بھائی دیکھو یہاں سے مکھہ منتری جی گوشنا کر رہے تھے اور ان کی آواز آکے تک پہنچانا بھائی بڑے دکھی ہو رہے ہیں یہ ہومگارڈ نوکری چلی گئی ابھی یہ دیکھو جند کی کچھ بھی نہیں کر سکتے اتنا ہمارے کو دکھا ہے ہم چہر بھی کھاڑے کے لیے تیار ہیں اور کیا کرے بتاؤ ہم نے پورا جند کی مطلب ڈپائیٹمنٹ میں شیوہ کی ہے لیکن آج ہم مطلب ہمارے بچے ہم بچے کو پڑھا بھی نہیں سکتے ٹائم پہ چاہ بھی نہیں ملتی روٹی بھی نہیں ملتی بتاؤ ہم کیا کریں گے اور دوسرا ہم کوئی بھی کاری جی نے یہاں سے گوشنا کی کہ آپ استعمال کھا میں آئی تھے یہ پھیر ہو گیا نقصہ اچھا کیا نام ہے جی آپ دیکھو ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہومگارڈ کے زوان ہے اور ان کی بارے میں ان کی سمسیہ سنیں گے کٹر صاحب نے سنی ہے کیا نہیں سنی ہے پتہ نہیں لیکن ان کی ہم سمسیہ سن لیں میرا نام جگدیس ہے سر میں پانیپت ہم نے ہومگارڈ کا شیوہ 15-20 سال سے لگاتار شیوہ کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے بچے دردر کی ٹھوکریں کھائے کھائے ہوئے ہیں لیکن کئی بار امیل بیج نے اور کٹر صاحب نے آدیش کی ہوئے ہیں لیکن پیشہ لے لے کے دو جار سوڑا کے بیچ میں نئے جوانوں کو برتی کیا ہے پانیپت ہومگارڈ کے جوانوں نے 65 جوان جو ہمارے دردر کی ٹھوکریں دکھے کھائے ہوئے ہیں ہمارے بچے بھوکے پیاسے مرے ہوئے ہیں اور ہمیں کئی بار لگاتار اوپر سے بھی آدیش کی ہوئے ہیں لیکن آج تک ہمارے کو کوئی بھی آدیش سے نہیں ہوئے ہیں اور بار بار میں کہتے ہیں بھئی تمہارا کام ہو جائے گا 200 جوان ایم پی صاحب میں بھیجے ہوئے ہیں لیکن اوپر سے آدیش ہوئے تھے ان جوانوں کو پرانے جو جوان ہیں جنہوں نے مطلب ہے جن کا گیان ہے اور ٹریننگ صدہ ہے ان کو دوبارہ سے مطلب ڈوٹی پر چڑھایا جائے اور ان کو الیکشن ڈوٹیوں میں بھیجا جائے کب لگے تھے ابھی ہم دو جار سولہ کی بیچ میں ٹھائے تھے پندرہ بیس حالوں سے ہم لگا تارسویو کی ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اپنے پاور سے اور اپنے بندوں کو انہوں نے برتی کیا ہے پیشے لے کے لیکن رشپت لے کے لیکن آج تک یہ نہیں پتا نہ کسی نے بتاتے لیکن دوسرے آدمی یہ کہتے ہیں ایک بندوں تو ہمیں پکڑا تھا لیکن اس کی رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس وہ پچاس زار روپے لے تھے لیکن پھر بھی یہ کہلے کہ نہیں نہیں اس نے کچھ نہیں لیکن اس کا بھی ثبوت ہے جو آپ نے کہا رہے ہیں کہ رشپت لے گا دوسرے بندے لائے ہمارے پاس لیٹر بھی ہے سب کچھ ہے سر ہمارے پاس ہم نے لگاتا ہے ہم کئی بار مطلب صاحب کے نولیج میں گئے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے انیل بیج نے بھی آدیش کی ہوئے ہیں اور بھئی ان جوانوں کو پرانے جوانوں کو دوبارہ سے ڈوٹی پلیا جائے لیکن یہ بولتے ہیں ڈی جی پی بولتا ہے ڈی جی پی کا مالو ڈی جی پی کا جو ڈی جی پی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ڈی جی پی بولتا ہے میرے کو تو کوئی بھی پتہ نہیں ہے جو اوپر کے آدیش ہوئے ہیں لیکن ہمیں پتہ لگیا جو یہ اس کا جو پی ہے ڈی جی پی کا اس نے یہ ساری ریپورٹیں دبائی ہوئے ہیں اچھا پھر آپ یہ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے کو دوبارہ سیوہ کا موقع ملے ہمارے اس سرکار نے ہمارے کو روزی روٹی دی ہے بی جی پی نے کسی بھی سرکار نے روزی روٹی نہیں دی ہے میں روتا ہوں یہ بات کو کہہ رہا ہوں لیکن ہم اتنے پریشان ہیں اتنا مطلب ہم جیر بھی کھا سکتے ہیں تو ہم لگتار لیکن ہماری کوئی بھی تو یہی سرکار ہماری سون سکتی اور کوئی بھی نہیں سونے گا لیکن آج کٹر صاحب آئے ہیں ملے کیا لیکن ہمیں آج بھی ہمیں ریپورٹ دی ہے میں نے کتھڑ بھی ریپورٹ دی ہے وہاں شیئیم صاحب کو اور چندگڑ بھی ریپورٹ دی لگتار میں نے کئی بار رہا ہے مطلب آنیل بیج صاحب کو بھی ملا ہوں میں کیا قارن بتایا آب ہی تک ہمارے پاس کوئی بھی ریپورٹ نہیں مل لیا یہ کہہ رہے بھی ریپورٹ بیٹھے گا تب جا کے تمہارے کو دوبارہ سے ڈوٹی لیا جائے گا اچھا پھر کیا لگیا آج آج آسواسن دیکھے گئے آشواسن لہان جی ہمیں آج بھی ریپورٹ دی ہے یہ کہا بھئی ان کا کام ہو جائے گا آج بھی آسواسن دیکھے گئے ہیں صاحب پہلے ملے ہو کہیں ہیں پہلے بھی کہیں بار مل چکا ہوں لیکن ابھی تک نہیں ہم دو تین سال سے ہم دھککے کھانے لگے آج کیسے ہو جگا آج دیکھو سر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھو وہ تو آپ لوگوں کے کہیں نہ کچھ کمی نظر آئی تھی کوئی بھی کمی نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پاس نوٹی ہی نے کوئی عادیس نہیں ہے اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے آدمیوں کو برتی کیا ہوا ہے پانی پتھ ہوم گارڈ کو دیکھو وہی ہے ہوم گارڈ میں تینہ تھے کب سے اٹھایا گیا ابھی دو جار سوڑا کی بیچ میں پینسٹ آدمیوں کو نکالا ہوا ہے پینسٹ آدمیوں کو نکالا ہوا ہے کہاں پہ تھی آپ کی دوٹی دوٹی پانی پتھ تھی یا گورک پال صاحب ڈی ایش پی صاحب کے پاس سمحل کے میرے سیوہ کی ہے اور پانی پتھ ٹریفک میں بھی کی ہے اور اوم ویسے بھی امر جن سے ڈوٹی بھی کی ہے میں نے اور چھبی جنویری پندرہ گوز سبھی طرح کی ڈوٹیا کی ہوئی ہے میں نے سار آج اپر ایک بات ہے یہ آپ کی جب سے نوکری چھوٹی ہے کیا کام کرتے ہیں کام میں اس دن سے میں اپنے مزدوری کر رہا ہوں سار اپنے درخواستے وغیرہ لگا رہا ہوں بھئی ہمارا کہیں کئی سے کام ہو جائے لیکن آج تک ہمارے کو کوئی اسواسن نہیں ملا سار اچھا ہے میرا نام جگدی سار جی گاؤں شیوہ ہے پانی پجیلا ہے سار چلو بھئی دیکھو ان کی بات سنیں ہم نے پتہ نہیں کیا رہے گا لیکن کئی نہ کئی آپ نہ پتہ ہے جب نوکری چلی جاؤ گا تو اس کے بعد تو کچھ رندہ نہیں یہ نہیں لگے ہوتے تھا جب ہی ٹھیک تھا کیوں جی اب دو مطلب نوکری چھوٹ گی تو مطلب پھر نہیں آئی تکک آئے گا تو بھئی ان کی بھئی بتائیو کہ ویڈیو سیئر کریو اور کچھ بعد ہے یہ کمنٹر بکس اپنی رائے جوڑت تم تک کے لیے نمسکال ہر چیز میں مطلب ہم بھاگ لیتے ہیں لیکن آج ہم دردر کی ٹھوکریں کھانے لگ رہے ہیں ہمارے بچے ملو پیاسے بھوکے بھئی ہمیں ایسا کون سا گونہ کیا ہے ہمیں کون سی ایسا ہی گائے کا مطلب کیا ہے قتل کیا ہے اور آج ہم مطلب ہی تلے پریشان ہوتے ہوئے اور دھکے کھا رہے ہیں لوگ جانے سے جنہوں نے وردی بھی نہیں پہنے یہ دائیں بھائی کا نہیں پتا ہے وہ لوگ ڈوٹیا کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے کمانڈر ہیں وہ بولتے ہیں بھئی ڈی جی پی تمہارا سلوشن کیا کرے گا یا شی ایم صاحب کرے گا لیکن اب ہماری تو ریکویسٹ ہے ہم بار بار میں یہ کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو شی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے ہمیں کہیں بار بولا ہے دیکھو ہوم گارڈ میں نوکری کرتے تھے اور بھئی کیا رہے ہیں جنہوں نے چلنا بھی نہیں آتا بھائی بھائی بھی نہیں پتا کشی کو یہ نہیں پتا ہے پریڈ کے بارے میں نہیں ہے ٹریپک کے رولوں کو بھی نہیں پتا ہے وہ آج نوکری کرتے ہیں دیکھو بھئی ہوم گارڈ تھا آپ نہ پتا بھئی پوری ایمانداری سے نوکری کرتے ہیں بھئی کہیں نہ کہیں گزارہ کرنے کے لیے بھائی میرے کو ڈی سی نے ایش پیوں نے سمانت کیا ہوا سر ہمارے پاس گول میڈل تھک ہے سرکار کے ایسے تھوڑی ہمارے کو ملے ہوئے ہمیں بہت محنت کی ہے بہت دکھ کے دن کاٹی ہوئے ہیں دس دس پیچے میں ہمیں ڈوٹی کی ہوئے ہیں اور آج ہمارے سرکار نے ہماری تنکھا بڑھائی بڑھتا بڑھایا لیکن آج ہم دردر کی ٹھوکرے کھانے لگ رہے ہیں جن آدیو کو ہمیں بھرتی کروا تھا جنہوں نے پریڈ تک منمبر نہیں پڑتا تھا وہ آج ڈوٹی کرے ہم لوگ دکھے کھا رہے ہیں یہاں سے مکھہ منتری جی گوشنا کر رہے تھے اور ان کی آواز آکے تک پہنچانا بڑے دکھی ہو رہے ہیں یہ ہمگارڈ کیونکہ کھینہ کھین لگتا ہے گریب پریوار سے اور کھینہ کھینہ کھین نوکری ملی تھی وہ نوکری چلی گئی اب یہ دیکھو جنہ کی کچھ بھی نہیں کر سکتے اتنا ہمارے کو دکھا ہے ہم جہر بکھاڑے کے لئے تیار ہیں اور کیا کریں بتاؤ ہم نے پورا جنگ کی مطلب ڈپائٹمنٹ میں شیوا کی ہے لیکن آج ہم مطلب ہم بچے کو پڑھا بھی نہیں سکتے ٹائم پہ چائے بھی نہیں ملتی روٹی بھی نہیں ملتی بتاؤ ہم کیا کریں گے اور دوسرا ہم کوئی بکاریے نہیں کر سکتے اتنے ملد دکھی ہے لیکن ہمارے تو ہمارے شیم صاحب کو ریکویس ہے یہ ہمارے کو دوبارہ سے روزی روٹی یہ ہی دے سکتے کس کی گلتی لگا گلتی ہمارے جو ہمارے جو جسٹی کمینڈر ہیں انہوں نے مطلب اپنے آدمیوں کو برتی کیا ہے اور یہ بولتے ہیں اوپر کے آدے سے ہمیں تو اس حساب سے مطلب ہمیں پتا کیا لیکن وہ پیشے دے کے تین تین چر چر لاکھ روپے دے کے تب مطلب آپ کو کوئی نوٹیس دیا کوئی بھی ہمارے پاس کیوں اٹھایا گیا کوئی بھی نوٹیس نہیں کوئی آدیس نہیں ہے اپنی مرجی سے اپنی پاور سے ہمارے کو نکالا گیا ہے سر اچھے سر پیشت لوگ آ رہے ہیں پیشت آدمی ہے جو ہم پرینڈ آدمی ہے جو انہیں کورس کیا ہو ہے اور ہر چیز کا گیان ہے سب بھی جو نوری پندرہ جو ہر چیز میں بھاگ لیتے تو ہمیں ڈی سی کو ایش پو کو بھی ہمیں سمانت کیا ہوا ہے لیکن اون لوگ ہمیں آج ہم دکے کھا رہے ہیں اچھا جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں وہ پیشے لے کے بھرتی ہوئے ہیں ہاں وہ پیشے لے کے انہوں نے ویسے تو کوئی اس کی سامنے لیتا ہے لیکن ہمیں پھر بھی ہمارے پاس پورا ثبوت ہے اچھا جب آپ بھرتی ہوئے آپ نے تو نہیں دی پیشے نہیں نہیں ہم تو ہمیں تو 20-20 سال ہوگے شیوہ کرتا ہے ڈیپارٹمنٹ ہاں ہے سر ہمیں تو کب ہوئے تھے آپ مطلب ہم کارڈے مرتی بھرتی ہوگے تھے سر ہمیں آج لگا لو کم سے کم 15-20 سال ہوگے ہمیں جو لگتار شیوہ کرتا ہے دس دس پیشے میں ہم شیوہ کی ہے دس پیشے ہمارے کو پریڈ ملتی دی آپ سے بھی دمیلی سرکار میں گھر بٹھا دیے سر سمجھے سر میری ریکویشت ہے سر اور شاہب سے ہم تے یہ کہتے ہیں سر مالک بھئی آپ نے روج روٹی دی ہمارے کو لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں آنداتا ہوں ہمارے لیکن آپ ہی سن سکتے ہیں اور دوسری سرکار میں کوئی نہیں سنے گا ہم تو جائر کھا کے مر جائیں گے ہمارے یہ جو سرکار بدل گی تو ہمیں تو ہماری لہش ملے گی شیم ہاؤس پہ میں آج یہ بول رہا ہوں اپنی آتما سے بول رہا ہوں روتا ہوا کہہ رہا ہوں دیکھو بھئی کتنے دکھی انسان ہے بھئی تو میری تو یہ ریکویسٹ ہے بھئی ان کی زیادہ زیادہ جانچ کر کے ان کیانا جو بھئی مسئلہ حل کرے جاو ہے کہیں نا کہیں کو بھئی جو اتنے سال کی محنت ہے ان کی وہ مطلب دو روٹی مل جائے کر دی دو روٹیوں کا جھوگار تھا تو اس کو جو ہے ٹھیک کرے جائے آپ کی بات پہنچے کی جائے میں درست کو سے ریکویسٹ کروں گا ان سے اور آپ کا کام جلدی جلدی ہو جائے اپنا گاؤں کون ساتھ اپنا بتائی دیا گاؤں شیوہ ہے سارا گاؤں شیوہ ہے ان کا نام ہے جگدیش ہے میرا سارا جگدیش نام ہے گاؤں شیوہ ہے پانی پتھ میں یہ گاؤں پڑتا ہے ان کی بات ہر جن جاتی سے سمجھ سمجھ رکھتا ہوں ہر جن سمجھ چلو بھئی ان کی بات سنی جائے تب تک کے لیے نمسکار بھئی ان کی ضرور ویڈیو اگر تک کٹر صاحب تک پہنچا نمسکار